میرا خیال ہے اب تو کوئی پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا نہیں رہے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے کوئی بھی رپورٹر کنفیوئن کا ورڈ استعمال کرتے ہیں پھر اکثر نونلی والے نراز ہو جاتے ہیں کہ کنفیوئن کہاں پر ہے اچھا میں آپ کو گزارش کروں اب جیسے شاہد اکان عباسی صاحب ہیں وہ ان کا ایک اپنا سٹیٹرس ہے جی جی وہ جماعت کے سینئر نائب صدر ہیں اب میرے جیسا بندہ جو ورکر ہے کارکن ہے وہ ان کی کسی بات پر بات کا جواب دینا مناسب نہیں ہے میں بھی ان کی بات کئی اوپر دے لیکن اس فیصلے میں میرا اپنا خیال ہے میرا اپنا کہ میاں نواز شیف صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ شباز شیف صاحب کو بھی قابل قبول ہوگا بریم نواز کو بھی قابل قبول ہوگا وہ پوری سیاسی جواد جو ہماری پاکستان مسلمی نون ہے ان کو قابل قبول ہوگا کیونکہ نواز شیف صاحب نے جو فیصلہ کرنا ہے وہی ختمی فیصلہ ہوگا وہ چاہے شباز شیف صاحب کا کرنے اتنا ذرا بتا دے چلیں اس بات پہ کومنٹ کر سکتے چلیں عباس صاحب چلو کہہ رہے ہیں آپ اس پہ کومنٹ نہیں کر سکتے لیکن شاید کہنا عباس صاحب ایک بات کر رہے ہیں پھر محمد زبیر صاحب اس بات کی تردید کر رہے ہیں وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں تو پارٹی میں سے دو بڑی شخصیات ہم کہہ لیتے ہیں کہ دونوں پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں پارٹی تو ایک ہی ہے نا پارٹی کا بیانیاں بھی ایک ہونا چاہیے اور تو دو لوگ ڈیفرنٹ بات جب آکے کریں گے تو پھر عوام کیا سوچے گی پھر سوالہ تو اٹھیں گے نہیں زبیر صاحب نہیں زبیر صاحب کا سٹیٹس وہ نہیں ہے زبیر صاحب ایک یوں کہہ لیجئے کہ ترجمان ہے ترجمان کس کے ہیں وہ آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ مجھے نہیں پتا لیجئے شیخ صاحب دونوں پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں میں نے جو آپ سے اس کی ہے ان کا سٹیٹس جو ان کا جو بھی ہو سامنے جی جی نہیں نہیں زبیر جو ہیں زبیر پارٹی کو ریپریزنٹ نہیں کرتے ان کے پاس میرا اپنا ذاتی کی حال ہے کہ پارٹی کا عوضہ نہیں ہے ان کے پاس میرا اپنا ذاتی کی حال ہے وہ وہ ہیں سپوکسمن ضرور ہیں لیکن ان کے پاس میرا خیال ہے کا عوضہ نہیں ہے یعنی آپ کی بات سے میں کنکلور کروں کہ زبیر صاحب کی بات کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے اور جو خشت کرنے بات صاحب بولیں اس بات کو آپ اہمیت دیں نہیں نہیں میں کم از کم میں نہیں لیتا میں نہیں لیتا ان کی بات کو سنجیدہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ان کو کرنی چاہیے تھی ان کو کرنی نہیں چاہیے تھی موسیقی